جی اسلام علیکم میں ہوں نور مائر اور کافی دنوں کے بعد آج آپ لوگوں کو اگین ویلکم کہتے ہیں کافی دن ہم جو ہے میں کچھ پرسنل مصروفیات کی وجہ سے لائیو نہیں آسکا تو بہت سارے دوست احباب جو تھے انہوں نے کالز میسجز اور اسرار کیا کہ میں واپس لائیو آؤں اور عبدالباسط نے میں جائن کیا کہہ رہے ہیں سلام سرجی good to see you thank you so nice of you اور کافی سارے دوست احباب جو تھے وہ اس بات پہ مصر تھے کہ میں واپس جو ہے وہ لائیو ویڈیو سیشن شروع کروں لیکن کچھ پرسنل مصروفیات ہوتی ہیں آدمی کی کیونکہ وہ کوئی ہم پروفیشنل بلاغرز تو ہیں نہیں کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ پرمننٹلی کانٹینیو کر سکیں لیکن ہم لوگ نے ٹرائے کیا اور اگر اب آڈیو آپ لوگوں کو ٹھیک نہ آئے تو اس کا بھی ذمہ دار جو ہے وہ کمپلیٹلی ایسان ہوگا کیونکہ یہ ساری جو ہے وہ چیزیں وہی دیکھ رہا ہوتا ہے تو آج ہم کوشش کریں گے کہ سٹاک مارکٹ کے حوالے سے کچھ ڈسکیشن کریں کچھ اکانومی کا جو ہے وہ کیا حوالے سے ڈسکس کریں میرے پاس لاسٹ ڈیز کے اندر تقریباً کوئی آہ جو مجھے پرسنلی کالز لینی پڑی جو بلکل نئے انویسٹر تھے اور مینسٹریم میڈیا جنہوں نے کچھ ڈراما کچھ سیریل آ رہا ہے اس کو دیکھا اور انہوں نے بہت سارے دوست سب آپ نے مجھے کانٹیکٹ بھی کیا کہ ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا اچھی بات ہے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا سر ہم سیک کے کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ چاہتے تھے کہ وہ بہت چھوٹی اماؤنٹ کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں تو کچھ ہم اس حوالے سے بھی ڈسکشن کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سٹراغ مارکٹ جو ہے کیا ہر بندے کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے میں نارویلی ایک چیز کہتا ہوتا ہوں لیکن اس سے پہلے وہ چیزیں ڈسکس کرنے سے پہلے ایک ریمائنڈر ایک یاد داشت کہ اگر تم وہ چاہتے ہو جو تمہارا رب چاہتا ہے تو وہ تمہیں وہ دے گا جو تم چاہتے ہو اگر تم وہ چاہتے ہو جو تمہارا رب نہیں چاہتا تو وہ تمہیں تھکا دے گا اسی کی چاہ میں جسے تم چاہتے ہو شیخ خاند اجازی صاحب نے ہمیں جوائنگ کیا ہے ہم ان کو ویلکم کہتا ہے جو دوست اب آپ میں دیکھ رہے ہیں ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں سو آج کا جو یہ ہمارا سیشن ہے اس کے اندر ہم سٹاک مارکٹ کو ڈسکس کریں گے اس ساتھ اکنامیکل کچھ ہیونٹس کو ڈسکس کریں گے اور آپ لوگوں کے سوالات کے جواب بات دیں گے آپ جن آئیٹمز کے حوالے سے یا جن سکرپٹس کے حوالے سے پوچھنا چاہیں گے ہم کوشش کریں گے کہ تلوی صاحب ان کے حوالے سے بات کریں ایک ڈسکلیمر کہ یہ میرا پرسنل ویو ہوتا ہے اس کا صحیح یا غلط ہونا گارنٹیڈ نہیں ہوتا پوری ایفرٹ کی جاتی ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ جو پراپر ریسرچ ہے وہ شیئر کی جائے خدیجہ ملک نے جائن کیا کہہ رہے ہیں پریزنٹ ٹو سی یو اگین اور اس کے بعد کوشش یہ پوری ہوتی ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ اپنا سنسیر جو انیلسز ہے وہ شیئر کیا جائے مارکٹ کا اپینین شیئر کیا جائے اور کچھ نہ کچھ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی جائے لازٹ لیز کے اندر مارکٹ بھی کافی زیادہ ولیٹائل رہی اور اب تو تقریب ان کو پچھلے دو ویک سے مارکٹ کمپلیٹلی سلگش ہے اور آنے والے دنوں کے اندر مارکٹ میں کچھ ولیٹائل مووز آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں کسی بھی سائٹ پہ مووز جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو ایک سٹوری سے میں آج شروع کرنا چاہوں گا میں لازٹ لیز میں جو ہے وہ آؤٹسٹیشن ایک وزرڈ پہ تھا مجھے ایک آدمی ملا جو ایج تھا اراؤنڈ فورٹی فائیو تو ففٹی یئرز ایج میں انہیں جانتا اس لحاظ سے تھا کہ وہ پنچائت کا فیصلہ کرتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے ہم کھڑے ہوئے تھے بات کر رہے تھے گلی میں مجھے ملے تو میں نے ان کو سلام کیا ہم بات کر رہے تھے تو میرے سے بزنس کا پوچھنا شروع ہو گیا اتنی دیر میں ایک ینگ لڑکا آیا اور اس نے مجھے آکے کہا نور بھائی نور بھائی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے میں نے کہا بھوٹر بیٹا کرو مجھے کہتا نور بھائی مجھے سٹاک مارکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے اب میرے ذہن میں فارم سے وہ چیز کلک کی جو پچھلے کچھ کافی دنوں سے سٹاک مارکٹ کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں عرفان عامل صاحب بہت شکریہ تو مجھے جو جس چیز نے مجھے میرے ذہن میں کلک کیا وہ یہ تھی کہ یہ بھائی صاحب بھی میرے پاس تم ہوت دیکھ کے آ رہے ہیں میں نے کہا اچھا کیا کرنا چاہتے ہیں اس نے کہا نور بھائی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں اس بندے کو کوئی پراپر رسپانس دیتا جو میرے پاس ایجڈ آدمی کھڑا تھا مجھے اس کی بات لٹرلی کلک کی اس نے اس کو کہا بیٹا ایک بات بتاؤں میں تمہیں ایک سٹوری سناتا ہوں اس سٹوری کے بعد تم خود ڈیسائیڈ کرنا کہ تمہیں اس مارکٹ میں انویسٹ کرنا ہے سٹاک مارکٹ میں یا نہیں کرنا اب اس بندے کو نہیں پتا سٹاک مارکٹ کیا ہے لیکن وہ لوگوں سے سنتا ہے وہ لوگوں کی سٹوریاں اس کے پاس پہنچتی ہیں لوگوں کے کیے ہوئے پرافٹس اور نقصانات پنچائت کا فیصلہ کرتا ہے تو سورسز ہیں لوگ اس کے پاس اپنا اڈوائس لینے کے لیے جاتے ہیں اس نے بڑی کمال کی بات کیا اس نے کہا بیٹا مزاہیہ سی بات ہے سبق کسی سے لے لینا اس نے کہا کسی پرانے زمانے کے وقت میں جنگل میں دو بھائی جو ہے وہ ایک کافلہ لے کے جا رہے تھے اور اس کافلے کے اندر اپنا سامان کا کاروباری لحاظ سے کافلہ لے کے جا رہے تھے تو آگے ایک تسبیح گری پڑی تھی بڑی خوبصورت سی تو چھوٹے بھائی نے ازرہ مزاک یہ لطیفہ تھا چھوٹے بھائی نے وہ فورم سے پکڑ لی کیونکہ وہ آگے آگے چل رہا تو اس نے کہا دیکھ مجھے کیا ملا مجھے تسبیح ملی اس نے کہا ابھی پھینک اس نے کہا کیوں اس نے کہا میں نے جس کے ہاتھ میں یہ دیکھے اس کو روتے ہوئے دیکھا ہے اب میرے لیے یہ چمبے کی بات تھی انہوں نے اس بچے کو کہا بیٹا اسٹاک مارکٹ میں انویسٹ نہ کرنا میں نے جس کو بھی دیکھا اس میں روتے ہوئے دیکھا اب میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بات بجا ہے آپ میں روتے ہوئے دیکھا ہے لیکن ہماری فیلڈ ہے اس نے کہا بیٹا تیری فیلڈ ہوگی میں اس چیز کو نہیں مانتا لیکن میرے نزدیکی امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو کیا کرتے دیکھا لوگ لاکھ روپیہ پچاسزار پیالے کے سٹاک مارکٹ میں آکے انویسٹ کرتے ہیں اور یہ خواب لے کے آتے ہیں کہ ہم اس سے بہت کچھ جیت کے جائیں گے ہم اس سے بہت کچھ کما کے جائیں گے لیکن ایک ریالیٹی ہے کہ اگر آپ ایک پراپر وے میں آتے ہیں تو آپ اس سے کما بھی سکتے ہیں لیکن اگر آپ گریڈ اور فیر اور ایموشنز یہ تین جو زہر قاتل ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں تو آپ اس میں ہمیشہ نقصان کر کے جائیں گے کما کے کچھ نہیں جائیں گے اگزامپل دیتا ہوں نصیم اجازی صاحب کے ناول ہوتے تھے بچپن میں ہم پڑھتے تھے بڑا اکمازہ آتا تھا یار ان کیا مجھے ایک ناول یاد ہے موت کے مسافر اس میں وہ ایک امیر بن خزام کا جو ہے وہ ریفرنس دیتے ہیں کہ وہ ایک سپاہ سالار تھا گروہ تھا ایک مسلمانوں کا جو شیلے مسلمانوں کا جن کے اوپر بڑا ظلم کیا چنگیز خان اور حلاقو خان ہے تو وہ جو ہے اس میں اتنی ایبیلٹیز تھیں کہ وہ گھوڑے کے سم لگے ہوئے دیکھتا تھا زمین پہ تو وہ اس سے اندازہ لگا کے ساتھیوں کو بتاتا تھا کہ اس کے اوپر عورت سوار ہے یا مرد سوار ہے اور یہ اتنی دور چلا گیا ہوگا وہ جھاڑیوں کے پتے سونگتا تھا تو اس سے کہہ دیتا تھا کہ یہ پانی یہاں سے اتنی دور ہے پانی کا کونہ اتنی دور ہے اب یہ بڑی فنٹیسٹک باتیں لگتی تھی فنٹیسٹی لگتی تھی یار بڑی کمال کی باتیں ہیں لوگوں کے اندر اتنی ایبیلٹیز تھیں اگر ان کو دیکھ کے ان کو سن کے ہم لوگ جسٹ ایک ناول سمجھ کے آگے چلے جاتے تھے تو میرے بھائی یہ بھی ایک ڈراما تھا ڈرامے کو ڈرامے کی حد تک رکھیں وہ مجھے برشلے دنوں میں ایک بچہ ہے نیا جوائن کیا اس نے مجھے پوری سٹوریز گنا دی میں جاتا سارا اٹھتر لاکھ انویسٹ کیا ساڑھے تین کروڑ بنا لیا اور بروکریج ہاؤس کا پارٹنر بھی مان گیا میں نے کہا that's nice کس اٹھتر لاکھ سے ساڑھے تھی پھر اس نے کہا سار بارہ روپے کا شیئر جو ہے وہ کو تین چار روپے ایک دن میں چڑھ بھی جاتا ہے میں نے کہا ظاہری سی بات ہے ڈراما ہے تو ڈرامے کو ڈرامے کی حد تک رہنے دیں اس کو ریالٹی کی طرف نہیں لائیں اور ایک میرا جو لوگ نئے صرف ڈرامے کی وجہ سے مارکٹ میں آ رہے ہیں میں ان لوگ سے صرف اتنا ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی تھوڑا سا ریالسٹک ریالٹی بیسٹ جو ہے نا وہ ورکنگ کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو سٹرکشر ہے اس سٹرکشر کے اندر آپ نے اگر سروائیول چاہیے آپ کو تو پچیس تیس ہزار کی انویسٹمنٹ کر کے پھر آپ اس کو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کر کے کچھ شیئر خرید لیں اچھی کمپنی کا سو دو سو شیئر خرید لیں اور اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں میں نے جتنے بھی لوگوں کو دیکھا میں نے ان کو یہ کہتے ہو سنا جتنے مجھے کوالز آئیں لوگوں کی جو اس ڈرامے سے امپریسٹ تھے کیونکہ میرا موبائل نمبر سوشل میڈیا پہ مینشن تھا تو مجھے لوگوں نے یہی کہا کہ نور بھئی ہم چھوٹا سا شیئر لے لیں گے پچیس ہزار میں انویسٹمنٹ کر کے دو تین روپے کا شیئر لے لیں گے تو میں نے ان سے کہا کہ پھر تو مطلب یہ ہے کہ اب پکا مر ہو گئے پہلے بات تو یہ ہے کہ اچھی کمپنی سیلیکٹ کریں کوانٹیٹی تھوڑی لے لیں لیکن شیئر اچھا سیلیکٹ کریں دوسرا جو مجھے سب سے زیادہ سوال اور اس پوری کہانی کا لبے لباب میں یہی کہوں گا کہ ڈرامے کو ڈرامے کی ہاتھ تک رہنے دیں جب ہارڈ انڈ منی ضائع ہوتی ہے اس کا نقصان ہوتا ہے تو بہت تکلیف دے ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو سیکھیں اس کو پڑھیں تھوڑا سا اس کو سٹڈی کریں سٹاک مارکٹ موو کیسے کرتی ہے سٹاک مارکٹ کی گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں اور آپ کی ایکنومک گراؤنڈ ریالٹیز کی سموکنگ کلز بائی دا وے سموکنگ جو ہے نقصان دے ہوتی اسی حد کے لیے لیکن میری عادت ہے تو میں پیتا رہتا ہوں اب ہم چلتے ہیں کہ سٹاک مارکٹ کے اندر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں انویسٹ کریں دوسرا ایک جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ کس طرح سے سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کو نئی انویسٹ کرنی چاہیے ہر شخص کو کرنی چاہیے لیکن اس کا رسک ڈسکلوئیر پڑھ کے کیونکہ رسک ڈسکلوئیر کے اندر جب بھی سٹاک مارکٹ کی کسی ریپورٹ کو دیکھیں گلوبلی کمارڈیز مارکٹ کی ریپورٹ کو دیکھیں تو اس کے اوپر باقیدہ جو رسک ڈسکلیمر لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اینی ون کین لاس اردو میں بتا دیتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اپنی انیششل انویسٹمنٹ سے زیادہ لاس بھی کر سکتا ہے اس مارکٹ کے اندر اگر وہ مارجن بیسٹ ٹریڈنگ کے اندر جاتا ہے تو مطلب آپ نے لاک انویسٹ کیا ہے اگر آپ مارجن بیسٹ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ لاک سے زیادہ کا لاس بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو بروکر آپ کا بروکر مینج نہیں کر رہا ہے اس لیے اس کو تھوڑا سا آپ نے کیرفلی ٹریڈ کرنا ہے اور اس اسپیکٹ کو خاص طور پر زین میں رکھنا ہے تو جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے انویسٹمنٹ کا بڑا سیمپل سا طریقہ کر رہا ہے ایز پر مائی نالیج اگر میں غلط ہوں تو مجھے کوئی ٹھیک کر دے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کیونکہ انسی سی پیل نے بائیومیٹرک ویریفکیشن ضروری کر دی ہے لیکن اوورسیز پاکستانیز کے لیے ضروری نہیں ہوئی ہے اوورسیز پاکستانیز کو فارم فیل کرنا ہے اس کے ساتھ اپنا بینک یہاں کا آئی بی این نمبر کسی بھی پاکستانی بینک کے اندر اگر ان کا اکاؤنٹ آلڈی ہے جانے سے پہلے کھلوایا تھا یا وزر پہ آکے کھلوایا ہے ان کے نام کا اکاؤنٹ یہاں موجود ہے تو وہ اکاؤنٹ نمبر اس کا آئی بی این نمبر ان کو چاہیے اور اسی اکاؤنٹ کے ذریعے سے ٹرانزیکشن ہوگی لیکن اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر سے پیسہ بھیجیں اور پاکستان سے باہر ہی پیسہ واپس لے جائیں تو اس کے لیے انہیں ساکرا اکاؤنٹ سپیشل کنورٹیبال روپیز اکاؤنٹ جو ہے وہ کھلوانا پڑے گا تو تب جا کے وہ انویسمنٹ کر سکتے ہیں حبیب خان کہا رہا ہے سلام تو سی یو آفٹر آلانگ ٹائم گوڈ تو سی یو ان ایکشن اگین ان کیپکو گوڈ بائی ایٹ ستائیس لیول آئی آسٹ افیو منس اگو انیو سیڈ فورٹی فائی از ریزسٹنس ویلیو اچھا سر میں ابھی جب کیپکو کی طرف جاؤں گا تو میں ضرور بات کروں گا کیپکو کے حوالے سے بھی اور ابھی جو ہے ہم شیئرز کے حوالے سے بھی ڈسکیشن ضرور کریں گے جو ابھی رائٹ نو بات ہو رہی تھی وہ آورسیز پاکستانیز کے اکاؤنٹ کھلوانے کی ہے تو آورسیز پاکستانیز کے لیے پہلی بات ہے بائیومیٹرک ضروری نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان سے باہر سے پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو انہیں پاکستان کے کسی بھی بینک میں ساکرا اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا سپیشل کنورٹیبل روپیز اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا تو اس کے ذریعے سے وہ پیسہ باہر لے جا بھی سکتے ہیں اور پاکستان سے باہر سے وہ پیسہ انویسٹ بھی کر سکتے ہیں سورس آف انکم ڈیفینیٹلی ہر بندے کو اپنا ڈیکلیئر کرنا ہے کے ویسی نئی جو کے ویسی ریجم آیا ہے اس کے اکارڈنگلی ہر بندے کو اپنا سورس آف انکم اپنا انکم پروف اور یہ چیزیں جو ہیں وہ انہیں ڈیلیور کرنی ہیں لیکن وہ جو لوگوں کے درمیان ایک فیئر ہے کہ اگر وہ ویسی پاکستانیز ہیں تو وہ کس طرح سے آکے بائیومیٹرک کروا سکتے ہیں آئی تینک سو بیٹا تیری ویڈیو رک گئی ہوئی ہے اچھا میرے پاس رک گئی ہوئی ہے پھر پتہ نہیں کیا وجہ ہے تو ان کو وہ جو ہے وہاں سے بینیفیٹ جو ہے وہ مل جائے گا اوکے جی اب ہم چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں مارکٹ کی تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیپکو کے حوالے سے سوال موجود ہے کہ کیپکو کے حوالے سے بتا دیں اور دوسرا سوال ہمارے پاس سٹی پی ایل کا ہے اور اس کے ساتھ ہم کیسی ہنڈرڈ جو ہے اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں آج ہم فاریکس کو بھی یعنی کموروڈیز اور ایکویٹیز کو بھی ڈسکس کریں گے کیونکہ زیاری سی بات ہے وہ بھی ہماری مارکٹ کا حصہ ہے تو ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے اوپرال اگر ہم کراچی سٹاک ایکسچینج کے ہنڈرڈ انڈیکس کی بات کرتے ہیں تو کراچی سٹاک ایکسچینج کا جو ہنڈرڈ انڈیکس ہے آج اپنے ایک میجر سپورٹیو ریجن کو ٹچ کر کے فورٹی ٹو تاؤزن سکس ہنڈرڈ اوپرال اگر ہم ڈیلی چارٹ کے اوپر انڈیکس کو دیکھتے ہیں تو ڈیلی چارٹ کے اوپر انڈیکس جو ہے وہ ایک رائزنگ ویج کے اندر کے ایک ہے اور اس کی سپورٹیو ٹرینڈ لائن کو آج اس نے ٹچ کر کے تو کلوزنگ دی ہے لازٹ ٹائم جب یہ اسی رائزنگ ویج کے سپورٹیو ٹرینڈ لائن کے پاس آیا تھا تو بہت سارے لوگوں نے میسیو شارٹ سیلنگ کر دی یہ سمجھ کے کہ اس کا بریک آؤٹ ہو گیا ہے اور اس کو کیونکہ مارکٹ جو ہے اس نے پینٹریٹ کر لیا تو میں اس بار رکمنٹ یہ کروں گا کہ تھوڑا ویٹ کر کے ٹرینڈنگ کیجئے گا اور اس کے اس سے نیچے بریک آؤٹ کلوزنگ اس کے نیچے ویٹ کر لیجئے گا جب اس سے نیچے کلوزنگ آ جائے تو پھر جو ہے وہ آپ کو زیادہ بینیفیشل ہوگی بجائے انداز ہون دیا ریک کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو فورٹی ٹو تاؤزنگ تری انڈرڈ جو ہے وہ نیکس مارکٹ کے پاس سپورٹیو ریجن ہوگا اس کے بعد ہرزیسٹرینٹ ریجنز کے حالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک چیز میں کہوں گا کہ فورٹی ٹھری تاؤزنڈ ایٹھنڈرڈ سکسٹری ترتالیس ہزار آٹھ سو ساٹھ کا ریجن جو ہے یہ جب تک مارکٹ کے پاس اوپر مارکٹ بریک نہیں کرتی ہے مارکٹ رینج باؤنٹ رہنے کے چانسز وہ زیادہ ہیں ابھی اگر ڈانورڈ ٹرینڈ کی بات کریں ڈانورڈ ٹرینڈ اختیار کرتی ہے تو وہ بات کی بات دیکھیں گے لیکن اپورڈ ٹرینڈ کے اندر ترتالیس ہزار آٹھ سو ساٹھ اور چوالیس ہزار کا ریجن جب تک مارکٹ بریک نہیں کرتی ہے اس وقت تک میڈ ٹرم بیسز پر ٹرینڈ نہیں کریں لانگ پوزیشن سے آوائیڈ کریں اور کوشش کریں کہ سٹرک سٹاپ لاز کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ٹرینڈ کریں شورٹ سیلنگ رائٹ نو میں آوائیڈ کرنے کو کہوں گا جب تک مارکٹ اگر کل کے دن کے والے سے بات کرتے ہیں تو کل کے دن کے اندر مارکٹ واپس ریکووری کرتی ہے اور انٹر آڈے بیسز پر آپ کو ایک ہائی نظر آتا ہے فورٹی تری تاؤزنڈ تو وہاں سے جا کے شورٹ سیل کیا جا سکتا ہے ادروائز اس ریجن سے سیلنگ کرنے کے لیے آرلی کلوزنگ کا بیٹ کی جگہ بیالی سیزار پانچ سو سے نیچے مارکٹ جب آرلی کلوزنگ کرے گی تو وہاں سے آپ ایک شورٹ سیلنگ انیشیٹ کر لیجئے گا پھر آپ کو کچھ بینیفٹ مل سکتا ہے لیکن وہی بات ہے سٹرک سٹاپ لاز کے ساتھ کہہ رہے ہیں سرک لازٹ ٹائم میں ہمارا ایک پلان تھا اور ہم نے وہ سیشن کنڈکٹ بھی کیا اب جب بھی پلان ہوگا اس کے حوالے سے بتا دیں اس کے بعد کے ایل کے حوالے سے پوچھا گیا ہے اور یونٹی کے حوالے سے تو یہ تھا ہمارا سٹاک مارکٹ کا اوورال ہنڈرڈ انڈیکس کا جو ہے وہ ریویو تھا کہ ہنڈرڈ انڈیکس کے حوالے سے اگر ہم کل کے دن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کل کے دن کے انڈیکس کے پاس انڈیکس کے پاس انڈیشل سپورٹ فورٹی ٹو تھو 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 آنڈرڈ کی ہے اور اگر مارکٹ اس کو بریک کرتی ہے تو فورٹی ٹو تھو 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 تھری انڈرڈ مارکٹ کا پاس نیکس سپورٹیو ریجن ہوگا وائل ریزسٹنٹ ریجن کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو میں نے میجر تو آپ کو بتا دیا وہ بہت دور کا ریجن ہے لیکن اگر کل کے دن میں انٹرڈے ریکووری ہوتی ہے اور انٹرڈے ریکووری کے اندر مارکٹ ریکوور کرتی ہے تو ترتالیس ہزار ایک سو چھتی پہلی انیشل ریزسٹنس مارکٹ کے پاس ہوگی 43,000 43,000 کو بریک کرتی ہے تو مارکٹ کے پاس نیکس جو ریزسٹنٹ ریجن ہوگا وہ 43,140 یا 200 کا ریجن جو ہے وہ مارکٹ کے پاس میجر ریزسٹنٹ ثابت ہو سکتا ہے اور مکرم یونس کہہ رہے ہیں بہت دیر کے بعد جوائن کرنا کیا دیکھا ہے سر آپ کی محبتوں کا شکریہ ہے آپ کی چاہتوں کا شکریہ اور چارٹ انیلسز کے والے سے بھی بتا دیں گے اینی ڈیویڈنڈ رکھ رہے ہیں راجہ صد اللہ صاحب کہہ رہے ہیں اچھا جی کل پہلی ریپورٹس ریلیز ہو رہی ہیں سمائی اور آفی ارلی جس کے اندر مجھے آئے لڑکے بتا رہے تھے کچھ ایسی ایٹمز ہیں جن کے فینانشل ریزرٹس جو ہیں تو اگر میں اپنی پرسنل پرسیپشن کے حوالے سے بات کروں تو میری پرسنل پرسیپشن یہ ہے کہ فینانشل ریزرٹس میں کچھ اتنے اچھے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا اوورال بینکس میں بھی کچھ اچھا ریزرٹس انوز کر دیں لیکن وہ باقی چیزوں کے اندر میں جو ہے اب دل باسد کہہ رہے ہیں سر کیا آپ اب بھی 23000 انڈیکس والی بات پر قائم ہیں اچھا اگر تو آپ فین ہیں تو پھر بھی بتا دیتا ہوں اور اگر آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی بتا دیتا ہوں سر میں سٹل قائم ہوں ٹھیک ہے اور باقی کب لگے گا وہ الگ بات ہے ٹھیک ہے پنچ سال بعد آ جائے گا تصیل سچے ہی آنا لیکن میں سٹل قائم ہوں اس کا ایک ہنٹ دے دیتا ہوں آپ کو 53000 سے لے کے 53127 سے لے کے موو کاؤنٹ کر لیجئے گا 28000 تک اور 28000 سے ریکوری جو 43,860 کا تھوڑی در پہلے میں نے فگر بولا ہے یہ کسی ریجن میں فعال کرتا ہوگا اس کے اوپر تھوڑی سی ورکنگ کیجئے گا آپ کو خود انہل آئیڈیا ہو جائے گا کہ why am saying this یہ سر اتنے دن کدھر گم تھے محمد علی خیچی صاحب کہہ رہے ہیں خیچی صاحب میں تھوڑا سا کچھ اپنے پرسنویر مصروفیات تھی لائف کی ان کے اندر سٹک تھا اور مکرم یونس کہہ رہے ہیں ہیسکول کو بائے کرنا چاہیے سائیڈ لینڈ رہنا چاہیے میرا خیال ہی ہے کہ ہیسکول اگر 20 بلو ملتا ہے 18 to 14 تو لانگ ٹم انویسٹمنٹ لاش ٹائم بھی کیا کے گیا تھا اچھی تھی اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں لیکن ابھی رائٹ نو میں اس کو دیکھ لیتا ہوں جب چارٹ پہ جائیں گے تو اس پہ بات کریں گے ایسن صدیقی صاحب ہے گولڈ کے بارے میں بتائیں کل کے لیے پلیز سر گولڈ کے بارے میں آج کا بتا دیتے ہیں کل کیا کرنا ہے کل کس نے دیکھا ہے گولڈ کا آج ہی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ گولڈ میں اوورال کیا ہے اچھا بتائیے گا جو ہمارے ساتھ ڈسکشن ہو رہی ہے مختلف شیئرز کے حوالے سے سب سے پہلے ہم ہمارے سے پوچھا گیا ہے کیپکو تو جی کیپکو کے حوالے سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیپکو جو ہے وہ اوورال کس ریجن کے اندر ہمیں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹوئنٹی نائن روپیز کے ریجن کے اندر کیپکو پہنچ چکا ہوا ہے اور ابھی جو صاحب پوچھ رہے تھے ندیم شہزاد نے جائن کے سلام کر رہے ہیں والیکم السلام اگر ہم کیپکو کے حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں تو کیپکو کے اندر جو بائرز حضرات ہیں جو بائنگ ہی کرنا چاہتے ہیں اور بائنگ کے اندر ہی رہنا چاہتے ہیں ان سے میری ریکویس یہ ہے کہ پریویس بوٹم کا ویٹ کی جگہ ایک اوپر لگے گی اور پھر نیچے اوٹی رکھار ہو جائے اے بی سی لگ گئی مطلب ایک سیکنڈ پھر سے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ارے بھائی پیچھے دکھا دے یہ تو کوئی دوزار داس میں تھوڑے ہی آیا ہے نائنٹین نائنٹی فائی اسے دیکھ لیتے ہیں پتہ نہیں آیا کب تھا اوکے جی کیپکو کا اگر ہم پریویس بوٹمز اوبرال دیکھتے ہیں تو یہ چیز تو تھوڑی سی کلیر ہوتی ہے کہ کیپکو کے پاس پریویس لی ٹوئنٹی سیمن کا ریجن جو ہے وہ ایک بار اس نے بوٹم پوست کیا ہوا ہے لیکن اگر ہم اوبرال ایک ٹرنڈ کو دیکھتے ہیں اگر آپ اس کے اوپر منتلی چارٹ پہ جائیں تو آپ ایک چیز دیکھئے گا کہ پہلے اس کے لیے 36 روپے کا جو ریجن تھا وہ سپورٹیو ریجن ہوا کرتا تھا 36 سے پہلے اگر بات کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ 32 روپیز اس کے پاس سپورٹیو ریجن ہوا کرتا تھا مل سی اب 17 والی رینج ابھی بھی ہے لانگ ٹرم کے لیے اچھا جی وہ بھی سر بتا دیتا ہوں میں میپل کو بھی وہاں جب پہنچتے ہیں تو بتا دیتے ہیں میپل بھی میں نے نوٹ کر لیا سر میں ضرور بتا دیتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ابھی بتا دوں اگر کیپکو کے حوالے سے دسکشن کرتے ہیں تو کیپکو اپنے بولیش انگلفنگ پیٹرن کو جو ہے وہ نالینڈ وائیڈ کرتے ہوئے تھوڑا سا اور اگر آپ اس کے اندر ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ٹوانٹی سیون روپیز کے پاس چھوڑی سی ایک بائنگ ہو سکتی ہے اگر میں اس کا ٹرینڈ دیکھ لاؤں دیکھتا ہوں تو یہ پل بیک کر رہا ہے بیکلی کے اوپر ایک اچھا پل بیک کر رہا ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو مومینٹم انڈیکیٹرز ہیں وہ اپنے آپ کو ڈاؤنورڈ ایکسٹینڈ نہیں کر رہے مارکٹ میں پرائیسز تو نیشے جا رہے ہیں فاروق صاحب اسلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں تو اگر کیپکو کو دیکھتے ہیں تو یہ پل بیک ویکلی کے اوپر ہمیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے مومینٹم انڈیکیٹرز خود اپنے لو امنٹ نہیں کر رہا ہے لیکن پرائیسز اگر کر بھی رہی ہیں تو یہ ڈینجرس نہیں ہے ٹوانٹی سیمن کے پاس لانگ ٹرم انویسٹمنٹ والے حضرات جو ہیں وہ اس میں انٹری لے سکتے ہیں اس کے بعد ایسٹی پی ایل کے بارے میں بات کر رہے ہیں اچھے جی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے آج کے دن کے لیے کمپنیوں کے نام بتاتے جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ آج جس سافٹ ویئر پہ میں ہوں وہ وڈی سائنس ہے اب بے کیا ہے یا ہاں مل گیا ایک بار ایسٹی پی ایل تو مجھے مل گیا اوورال جی ایسٹی پی ایل کے حوالے سے اگر میں بات کرتا ہوں تو ایسٹی پی ایل جو ہے وہ باٹم آؤٹ ہونے کی کوششیں پوری کر رہا ہے اس کے پاس میجر جو سپورٹیو ریجن تھا اس کو یہ تین بار ٹچ کر کے واپس جا رہا ہے اوورال آٹھ روپے چہون پیسے اس کے پاس میجر سپورٹیو ریجن ہے لیکن سب سے بڑا ایشو یہ ہے وان ٹو ٹری فور فائیو اس کو اپنے ایک نیا ٹرینڈ جو ہے وہ سٹ کرنا پڑے گا ایسٹی پی ایل کو اور اوورال اگر ویکلی کلوزنگ یہ اپنی جو ہے نیچے دے دیتا ہے میں آپ کو ریجن بتا دیتا ہوں اگر اس نے ویکلی کلوزنگ نو روپے نوے پیسے سے نیچے دیتا ہے تو تھوڑا ایک بار ڈپ لے سکتا ہے اور وہاں پہ دوبارہ آپ چانس لے سکتے ہیں اگر آپ بائنگ کریں گے تو سٹاپ لاز جو آپ کو رکھنا ہے اکرانٹ اگر بائیں گے تو نو روپے ساٹھ پیسے کا سٹاپ لاز رکھ لیں نو روپے ساٹھ پیسے سے نیچے نکلتا ہے تو نو روپے تک جا سکتا ہے اس لیے اس کو کیجے گا کیونکہ یہ اوورال اگر میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اپنی کریکشن پوری کر کے نیچے آ رہا ہے اس نے جو سپائک لی تھی اس کے اندر اس کی ہو چکی ہویا جی جب یہ اگر آپ اس کو ویکلی چارٹ کے اوپر دیکھتے ہیں فار لرننگ پرپس اگر آپ اس کو ویکلی چارٹ کے اوپر دیکھتے ہیں تو ویکلی چارٹ کے اوپر جو سٹی پی ایل ہے یہ اپنی ففٹی پرسنٹ کریکشن پوری کرنے کے بعد ڈاؤنورڈ آ رہا ہے جب اس کی پرائسز گرنا شروع ہوئی تھی بیسیکلی تیس روپے پچانویں پیسے سے اور لو پوسٹ کیا تھا سات روپے پدھنا پیسے کا تو اس کے ففٹی پرسنٹ کریکشن پوسٹ کر کے آ رہا ہے اس لیے ذرا کیرفلی ٹریڈ کیجئے گا اس کے اندر وہ اتنے سارے آگئی باتیں اچھا یہ محمد علیہ مغیر مروت صاحب کہہ رہے ہیں کیسیو ہنڈرڈ ویکلی چارٹ فارمیشن آف ایوننگ سٹرار پلیز ڈسکس سر ضرور کر دیتا ہوں مجھے جس دو منٹ دیں سر بارہ روپیز والا اچھا شیئر بتا دیں بائنگ کے لیے میپل نیچے آئے گا تو لے لی جائے گا لانگ ٹرم کے لیے اور بھی آ جائیں گے بہت سارے اگر مارکٹ نے مارا تو اگر مارکٹ اوپر جاتی ہے تو پھر سب بھی اچھے ہوں گے مارکٹ اوپر جا رہی ہو تو ہر آئٹم اچھی ہو جاتی ہے انگرو کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں سر کےپ کو ڈیویڈنڈ ایکسپیکٹر راجہ صاحب میں نے اس کو کی فینینشل انیلسز کو نہیں دیکھا فینینشل اسٹیٹمنٹس کو نہیں دیکھا اور اسپیکٹ سے دیکھا نہیں ہے اس لئے معذرت اس پر کمنٹ نہیں کر پاؤں گا اور پی پی آ لوگی پی آئیٹی سی سر اب دلہ خان صاحب اتنی ساری آئیٹن میں کام کرتا ہوں پی پی آئیٹن لکھ لیتا ہوں اور ٹھیک ہے یہ میں آپ کی دو آئیٹمز آپ کو بتا دیتا ہوں باقی پھر نیکس رائم سر پلیز گائیڈ ابوٹ سر لبیب خان کر رہے ہیں سر ضرور بتا دیتا ہوں لوٹے کیمکل احمد فیضان کہہ رہے ہیں سر میں اس کے بارے میں بھی کوشش پوری کروں گا کہ آپ کو لوٹے کیمکل کے حوالے سے بھی اتا دوں اوکے جی اسٹی پیل کے حوالے سے میں نے بتا دیا ہے کہ اسٹی پیل جو ہے ففٹی پرسنٹ کریکشن پوری کر کے آ رہا ہے نو روپے سے نیچے سرکہ تو شاید نیا لو امنٹ کر سکتا ہے اس لیے بہت کیرفلی ٹریڈ کیجئے گا اور مسلسل جو اس کی سب سے بری بات اس وقت مجھے چارٹ کے اوپر لگ رہی ہے اچھا شیئر ہو سکتا ہے لیکن بری بات یہ ہے کہ جو اس نے اپنی ففٹی پرسنٹ کریکشن کی تھی اس کے بعد اس نے ریکاور کیا اور سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ کریکشن کی کریکشن لگائی ہے اب اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نو روپے سے نیچے سے رکھتا ہے تو یہ اپنی کریکشن کو ایکسپینڈ کرنے چلا جائے گا اور ویکلی کے اوپر اس کے اندر مومانٹم انڈیکیٹرز جو ہیں انہوں نے آہستہ آہستہ خود کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹرائی کرنا شروع کر دیا ڈیلی مومانٹم انڈیکیٹرز بھی ڈانورڈ ڈائریکشن میں ایکسپینڈ کرنا شروع ہو گیا تو تھوڑا سا کیا فلیو ٹیڈ کیجئے گا اور چودری حسن کہہ رہے ہیں آپ کا پورٹفولیو سائز آپ کی رسک اپٹائٹ آپ کا ریٹرن ریکوائرمنٹ یہ ساری چیزیں ان کو دیکھ کے آپ کو رکمنٹ کیا جا سکتا ہے ایسے اندر دن تو کوئی نہیں آپ کو کہہ سکتا کہ آپ یہ چیز جو ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ کر دیں The next one is KEL چلیں جی KEL کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ KEL اوورال ہمیں کیا دکھاتا ہے KEL ڈیلی چارٹ کے اوپر تو ایک دو تین چار پانچ یہ تو احسان شیخ فالی ساتھ لگا گیا ہے ہمارا ایک دوست ہے تو اس کے ساتھ ویو بنا گیا ہے بسکلی تو اگر میں اس کو دیکھتا ہوں تو مومنٹم جو ہے وہ بچارہ یہ لوز کہہ رہا ہے کارچہ الیکٹرک جو ہے دیلی چارٹ کے اوپر اس کے پاس جو سپورٹیو ریجن کی بات کرتا ہوں اگر یہ چار رپا 29 پیسل سے نیچے سرکتا ہے تو پھر تھوڑا سا مومنٹم بیرش ہو جائے گا لیکن اگر ہم اسی کو ویکلی چارٹ کے اندر کنورٹ کرتے ہیں تو ویکلی چارٹ جو ہے یہ اپنے اوپر ڈیریکشن کے اندر 1,2,3,4,5 لگا کے ABC لگا رہا ہے تو اوورال اس کے لئے اندر اگر آپ کی بائنگ ہے تو بائنگ کے لیے میں آپ سے یہی رکمنٹ کروں گا کہ اس کا چار رپے دس پیسے چولہ پیسے کا سٹاپ لاز پوست کرتے ہیں چار رپے دس پیسے سے نیچے سے رکھتا ہے تو اس کا ٹرینڈ تھوڑا سا جو ہے وہ ہلکا پھلکا ڈانس کرتے کرتے ڈاؤن وارڈ جو ہے وہ ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں کیونکہ نیچے سے جو سپورٹیو ٹرینڈ لائن بیسیکلی یہ لے کے آ رہا تھا اس سے نیچے سے رکھنے میں یہ کامیاب ہو چکا ہوا اس لئے کہ فلوٹر کیجئے گا سر کار دن سار کہہ رہے ہیں سر آپ نے اپنے گھر والوں کا حال بتائیں کیسے ہیں سب لوگ لگا کر رہا ہوں سر میں بلکل ٹھیک ہوں میرے گھر والوں کو کیا ہونا ہے عبدالواسط انگرو پلیز اچھا جی اور اچھا ہمارے پاس کونسا یونٹی the next one is یونٹی کے یہ ال کا میں نے بتا دیا اچھا جی right now یونٹی یونٹی ڈیلی کے اندر اپنا مومنٹم لوز کر رہا ہے 50% کریکشن پوری کرنے کے بعد ڈاؤنورڈ آ رہا ہے تو اگر ہم بات کرتے ہیں ویکلی چارٹ کے اوپر اس کو تو ویکلی کے اندر بھی بھائی صاحب نے ایک فارمیشن بنائی ہے اور وہ فارمیشن یہ ہے کہ 50% کریکشن اس نے اپنی پوری کی ہے جو اس کی پرائیسز جو ہیں ڈاؤنورڈ مووو کرنے شروع کی تھی 26 روپے سے گر کے تو جی اس نے اپنا باٹم نیچے پوسٹ کیا تو 7 روپے 50 پیسے اس کی کریکشن پوری کر گیا فراز صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں ہیسکول کا بتا دیں میں ضرور سارونی کی طرف جاروں میں نے ایٹمز لکھی ہوئی ہیں اب سٹیپ بے سٹیپ ہی ان کی طرف زیاری سی بات آنگا تو اگر ہم اس وقت بات کرتے ہیں ہوتی ہے تاکہ پراپر اس کے بارے میں اپنا بیو شیئر کر سکو ابھی تیری پیرلل نہیں کرنا تھا بھئی اللہ کا نام ہے ایکسٹینڈ کرنا تھا جی اگر اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں یونٹری فوڈز کے حوالے سے تو یونٹری فوڈ رائٹ نو جو میرے پاس پندرہ روپے بائیس پیسے کی کلوزنگ آئی ہے سپورٹیو ریجنز کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو اس کے پاس جو میرے سپورٹیو ریجن وہ تیری روپے اسی پیسے کا ہے تیری روپے اسی پیسے سے نیچے سے رکھتا ہے تو تھوڑا سا جو ہے وہ ڈانورڈ ٹرینڈ اس میں دیکھنے کا آپ کو مل سکتا ہے سار میں اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتا ہوں گائیڈ ماریں گائیڈ ماریں کیسے اوپل کرتا ہے اس آخر جراز آپ گائیڈ یہ مارتا ہوں اس کے لئے آپ کو کسی بروکر کو وزرڈ کر رہا پڑتا ہے اور جو اس کی بروکر کے اکاؤنٹ اوپنی کی رکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ جا کے اس کو بتانی پڑتی ہے تو اکاؤنٹ اوپن آپ کا ہو جاتا ہے باومیٹرک ویریفکیشن ہوتی ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ سکس منت کی آپ کی لگتی ہے میں اپنے بروکر جاؤ اس کی رکوائرمنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں سکس منت کی بینک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے آپ کی سیلری سلپ یا سورس آف انکم ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے باومیٹرک ویریفکیشن ہوتی ہے آپ کی جو موبائل سم ہے وہ آپ کے نام پہ اس کا موبائل کمپنی سے ٹیک سارٹیفکیٹ نکلتا ہے اور یہ چیزیں مل کے تو پھر آپ چیز اکاؤنٹ آپ کا جو ہے وہ اوپن ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے اکاؤنٹ اوپنی فارم بھی زائن کرنا ہوتا ہے آئی این آئی ایل اور ایف سی سی ایل کا بتا دے محمد محسن صاحب کر رہا ہے محسن صاحب میں ابھی ضرور بتا دیتا ہوں آئی این آئی ایل اور ایف سی سی ایل اوکی جی اسلام کہہ رہے تھے والیکم اسلام ان آئی ایل کا بھی پوچھا تھا سر ان آئی ایل کے برے میں کوشش کروں گا اب نیکس آئیٹم ہمارے پاس ہے میپل لیف سیمٹ اچھا جی میپل لیف سیمٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو میپل لیف سیمٹ کے پاس رائٹ نوو اوورال یہ ویکلی مومنٹم تو اپنا اکسٹینڈ کر رہے لیکن کیرفل رہیے گا یہ بلش ہے اس وقت تک جب تک یہ بیس روپے ساٹھ پیسے بیس روپے سے اوورال اوپر ہے جس کو ہم نارملی راؤنڈ فگر میں کریں تو اکیس کہتے ہیں لیکن یہ جب تک بیس روپے ساٹھ پیسے سے اوپر ہے تو یہ بلش ہے بیس روپے ساٹھ پیسے سے نیچے سے رکھنے کی صورت میں جو ہے اس کا ٹرینڈ تھوڑا ڈنجرس ہو سکتا ہے ٹرینڈ ڈاؤنورڈ ہو سکتا ہے اور اگر بیس روپے ساٹھ پیسے سے نیچے سے رکھتا ہے تو سترہ روپے چھے لیس پیسے دکھا سکتا ہے رائٹ نوو اوورال اوپرے جا رہا ہے شہب سلیم کہہ رہے ہیں سلام علیکم شہب بھے کیسے ہیں بھائی انڈس موٹر کا بتائیے گا ضرور بتاؤں گا سار انڈس بھی میں لکھ لیتا ہوں اوکے انڈس کے بارے میں اوورال میرا کیوں بھی ہوگا اوکے اب اگر بات کرتا ہوں اس کی میپل لیف کی تو میپل لیف کے حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ میپل لیف جو ہے اس کا پریویئس ٹاپ جو ہے وہ اس کے لئے ریزسٹنس بنے گا پچیس روپے اٹھائیس پیسے پچیس روپے ایسی پیسے ساری اور اگر اس کو بریک کرتا ہے میجر ریزسٹنس ریجن ہے اس کے پاس اگر اس کو بریک کرتا ہے تو ستائیس روپے ساٹھ پیسے تک جا سکتا ہے لیکن یہاں بائنگ میں ریکمنٹ نہیں کر رہا ہوں اور بائنگ اگر آپ کو کرنی ہے بہت شوق ہے بائنگ کا تو میں یہی ریکمنٹ کروں گا کہ پھر بیس روپے اور ساٹھ پیسے یا بیس روپے تیس پیسے کا سٹاپ لاز جو ہے وہ مسترک لیجئے گا شویب سلیم آئی سی آئی اور ایفرڈ کا پوچھ رہے ہیں سر میں ضرور بتا دیتا ہوں آج آئی سی آئی فرڈ جو ہے والیم لیڈر ہوا تو دوستوں نے پوچھنا شروع کر دیا بہرحال اس کے بعد ہمارے پاس نیکس آئٹم ہے اینگڑو 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 ہوشہ ہوشہ اس کو آج کیا ہوا مطلب انڈیکس کے ساتھ جو بھی ہوا وہ اسی نے کیا اوورال جی اگر ہم اینگڑو کارپریشن کی بات کرتے ہیں تو بھائی صاحب نے ایک نیا ہائی پوسٹ کی آئے ان بیسز آف اڈجسٹڈ ڈیٹا واپس اگر سپورٹیف ریجنز کی بات کرتے ہیں تو ویکلی کلوزنگ بلو تین سو چالیس روپے تین سو پنتالیس اور فیور سکیور ریجن میں تین سو چالیس روپے سے نیچے اگر کلوز کرتا ہے تو تھوڑا ڈینجر سو تل ہے لیکن ایک چیز یہن میں رکھے گا کہ آج پہلا دن تھا بھی ویک کا ابھی پانچ آر پانچ دن باقی ہیں ویک کے are you affiliated with market 786 or is there any other brokerage firm you are handling basically میں market 786 کو handle کر رہا ہوں سر لاہور آفس میں میں اکثریت میں پایا جاتا ہوں جو ہڑون میں جو آفس ہے ہمارا market 786 کا تو میں وہاں پایا جا رہا ہوتا ہوں اکثریت کے ساتھ market 786 میں اور اور کسی ہاؤس کے ساتھ میری کوئی افلیشن نہیں ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک چیز میں ابھی جو انگرو کارپریشن کے حوالے سے بتا رہا تھا 340 روپے سے نیچے سر گئے گا تو بیرش ہوگا جب تک 340 سے اوپر ہے یہ بلش ہے لیکن بائنگ کرنے کے لیے سامپ گزر گیا ہوا ہے بہت دیر ہوگی سامپ کو گزرے ہوئے تو بائنگ کرنے کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ کیرفل رہے ہیں تو زیادہ بہتر رہے گا اور سر میں سٹوڈنٹ ہوں بی بی اے ان فینانس کا اینڈ سٹاگ مرکٹ میں کام کرنا چاہتا ہوں اچھا سٹوڈنٹ کے لیے بھئی اکاؤنٹ اوپننگ کا طریقہ کر یہ ہے کہ ان کو گارجین جو ہے ان کی سورس آف انکم اور ان سے ایک اپروول لیٹر چاہیے ہوتا ہے کہ میں اس کو سپانسر کروں گا اور ساتھ ان کی سٹوڈنٹ فی واؤچر یا کچھ بھی جو ہے اس طرح کی چیزیں وہ چاہیے ہوتی ہے سید ساد علی شا کر رہے ہیں ہار یو سا جی می فائن شا جی آپ کیسے ہیں سایدہ اکرا گلانی کہہ رہی ہیں ٹی ایچ سی سی ایل کا بتا دے اچھا یہ بہن نارملی تب آتی تھی جب ہم آف لائن ہو چکے ہوتے تھے میں ان کے میسجز پڑھتا تھا تو میں کہتا تھا یار یہ ہمارے ایک سسٹر ہیں جو آئی ہیں تو اس وجہ سے یہ کیا ہے کس کی اناؤنسمنٹ کے لیے نور مائر کی ویب سیٹ کیوں شیئر کر رہا ہے حسن وہ پوچھا تھا کہ کازل پڑھا اچھا اوکے جی اب ہم نیکسٹ آئٹم کی طرف بڑھتے ہیں اینگرو کے بعد آگیا ہمارے پاس پی پی ایل پپلان دی چھاں ہوئے پاکسان پیٹرولیم پاکسان پیٹرولیم ایک سو سنتالیس روپے ایک ریجن کے اندر ٹریڈ ہو رہا ہے گمسان کی جنگ چاہ رہی ہے ویکلی مومنٹم جو ہے اگر اس کو میجر سٹرانگ ریزسٹنسز ایک سو اٹھاوان روپے پہ اس پہ ویکلی ٹرپل پتہ نہیں کتنے سارے ٹاپ لگ سکتے ہیں اس کو اس لئے کیرفل رہی ہے گا اور اگر میں بات کرتا ہوں کہ یہ بلش کب تک ہے اوورال جب تک اس کی لانگٹرم ٹرینڈ کی بات کرتا ہوں ایک سو چالیس روپے سے اوپر ہے تو یہ بلش ہے ایک سو چالیس سے نیچے نکلے گا تو کاشیس کال آپ نے ایک سو چالیس سے نیچے آنے کی صورت میں آپ نے کاشیس کال کاشن کال جنریٹ کرنی ہے اور اس کے بعد اگر ایک سو چالیس سے نیچے جاتا ہے تو تھوڑا سٹاپ لاؤس کو بھی مد نظر رکھنا ہے لیکن اوورال ویکلی مومنٹم اگر دیکھتے ہیں تو کافی سارا بلش ہے لیکن ویکلی مومنٹم اس وقت تک بلش ہے جب تک 343 سے اوپر کلوزنگ نہیں ہوتی خدا نہ کرے اس ویک کی کلوزنگ 343 سے نیچے لی آتا ہے تو ویکلی ایوننگ شوٹنگ سٹار بن جائے گا اور ایوننگ شوٹنگ سٹار جو ہے وہ ایک ریورسل پیٹرن ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ چارٹ کے اوپر دیکھیں اور 343 تک اس کینڈل کو لے کے آئیں ہمیجنیشن میں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایوننگ شوٹنگ سٹار بنتا کیسے ہے اور کسی کے حوالے سے بھی ایوننگ شوٹنگ سٹار کی کسی نے سوال پوچھا تھا تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو بھی جو ہے ہم ڈسکس کر دیں the next one is ffl فوجی فوڈ ہے نا اوکی جی فوجی فوڈ ایک دو تین چار پان اے بی سی اوکی جی فوجی فوڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اچھا میری یہ آواز بھی مائک لگا ہوا ہے نا ادھر جاتی ہوگی جو یہ میں وہ الٹی گنتی گنتا ہوں پھر تو گل چنگی نہیں ہے چاہلیں بارہال چنگی کر لیتا ہے اوکرال جی اگر ہم فوجی فوڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو فوجی فوڈ جو ہے یہ جب تک بارہ رپے بانوے پیسے سے اوپر ہے یہ بلش ہے پہلی بات ٹھیک ہو گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ اوکرال یہ ایک بار اپنی رزسٹنٹ ریل لائن کو توڑنے کی کوشش کرے گا جو کہ فوڈ کرتی ہے اس کے پاس اور ہو سکتا ہے اسی ویک کے اندر پینٹریٹ کر بھی جائے چودہ رپے ترانوے پیسے سے اوپر یعنی پندرہ رپے سے اوپر جب کلوزنگ کر دے گا تو ایک بار دوبارہ اپورڈ ڈائریکشن کے اندر ایک سپائک مارنے کی کوشش کرے گا سپائک کا مارے گا ٹھیک ہے ہم لوگ جب کمورڈیز ٹریڈنگ کرتے ہوتے تھے اور بین ایس برنینکی نے بولنا ہوتا تھا تو ہم کہتے ہوتے تھے فلان نے سپیک نہ ہے تو ان کی سپیچ کے وٹائم پہ تو اوپرال یہ ہے کہ یہ سپائک سپائک کر سکتا ہے فرس ٹائم پی ایس ایکس جائن کر رہا ہوں تو میں گائیڈ کریں کہ میں کون سے بروکر کو جائن کروں اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں میں بیٹھا ہوں اس کو رکمنڈ نہ کروں تو وہ ویسے گناہ ہے اور اس کو رکمنڈ کروں تو وہ مارکٹنگ ہے اب مجھے بتا دیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں تو پلیز بروکر رکمنڈیشن کے لیے نہ پوچھا کریں وہ پرسنل مارکٹنگ ٹائپ بن جاتی ہے ٹھیک ہو گیا بھائی جان ہبا فاروق کی بائی کو اور ہب کو پوچھ رہی ہیں جی اچھا لائی کا میں ضرور کوشش کروں گا میرے بہن کے اس کو بھی ڈسکس کر دوں احمد خان کر رہے ہیں ہم اس کو اور انشاءاللہ آپ کو بتا بھی دیں گے جیسے آپ پیج کو لائک کر لیں اور فالو کرتے رہے ہیں جیسے ہی کوئی نیا لا آن لائن سیشن آئے گا وہ آپ کو ہم انفارم بھی کر دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی آئی ایس ایل اچھا ایف 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 ایل ہم نے پورا کر لیا ہے اوکے جی اوورال پندرہ روپے تیس پیسے سے لے کے پندرہ روپے کا ریجن جو ایف ایف ایل کے پاس میجر ریزسٹرنٹ ریجن اس کو بریک کرے گا تو اگین ایک بلش سپائک جو ہے وہ آپ کو ایف ایف ایل کے اندر دیکھنے کو ملے گی سپورٹیو ریجن میں نے بتا دیا کہ اوورال بارہ روپے بانوے پیسے سے جب تک اوپر ہے یہ بلش ہے محمد حالان مگیر مروت کہہ رہے ہیں کہ جی کیسی انڈرڈ ویکلی چارٹ فارمیشن فارفیونگ سٹار سر میں ہکس کینٹ دوڑا یہ نوٹے چیک کر لما پہلے کیونکہ سب لوگوں کا دھیان اس پہ ہوتا ہے ہم ویکلی کے اندر وہ کہہ رہے ہیں جی فارمیشن فار ایونگ شوٹنگ سٹار ابھی تو آج ویک شروع ہوا ہے بسیکلی دو چیزیں ان میں رکھیں اگر آپ جو کرنٹ کینڈل ہے اس سے وان ٹو کرنٹ کو چھوڑ دیں ایک دو تین چار 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 کینڈلز پیچھے جائیں تو دو ہیمرز بنے ہوئے ویکلی کے اوپر تو اس ویک کی کلوزنگ سے پہلے آپ دیکھتے تو وہ ایک کمپلیٹ ایونگ شوٹنگ سٹار تھا اجازہ تو اس لیے میں مشورہ یہ دوں گا کہ ویکلی کلوزنگ ہونے دے اس کے بعد اس کو دیکھئے گا کہ ایونگ سٹار بنا اور ویکلی کلوزنگ کے بعد بھی جو ٹیکنیکلی سب سے زیادہ میجر چیز فوکس کرنے والی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کنفرمیشن آئی ایونگ شوٹنگ سٹار کی یا نہیں آئی اگر کنفرمیشن نہیں آئی تو ایونگ شوٹنگ سٹار کی کمپلیٹ ہونے نہیں ابھی تو آج ویک کا پہلا دن تھا اور اس ویک کے پہلے دن کے اندر ایونگ شوٹنگ سٹار اگر میں اپنی میرا جو جہاں پہ جا کے بنتا ہے ایونگ شوٹنگ سٹار تو میں اس کی بات کروں تو پھر آپ کے نزدیک تو شاید ویکلی ایونگ شوٹنگ سٹار جو ہے وہ بن جائے اراؤنڈ بیالیس ازار پانچ سو کے ریجن کے اندر لیکن اگر میں اپنی بات کرتا ہوں تو میرا ویکلی ایونگ شوٹنگ سٹار اکتالیس پانچ سو کے ریجن میں جا کے کمپلیٹ ہوتا ہے اگر اس کو آپ ویکلی ایونگ شوٹنگ سٹار کہنا چاہ رہے ہیں تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ ایونگ شوٹنگ سٹار ہے بھی تو اس کی کمپلیشن کا ویٹ کریں مجھے بیک سائیڈ سے احسان جو ہے فل نعرے مار کے کہا رہا ہے سر جی اللہ دانہ کیونکہ اس کو پتہ نہیں کیا مسئلہ بن گیا ہے کوئی اور شاید اس کو جو ہے i think so کوئی technical issue آیا تو وہ کہا رہا ہے کہ سر اس کو چھوڑ دیں آئی ایسل کے حوالے سے بتاتا چلوں آئی ایسل ہمارا نیکس آئیٹم تھا پچپن روپے کے پاس جو ہے وہ سپورٹیو ریجن ہے اوورال اگر آپ کو اس کی بائنگ کرنی ہے تو جب تک یہ بھائی صاحب ہیں چوون روپے اور ساٹھ پیسے سے اوپر اوپر یہ بولیش نیس کی ایک ٹرائی کر سکتے ہیں لیکن بہت سٹرک سٹاپ لس رکھئے گا بولیش ہونے کے لیے ان کو 57 پوائنٹ کی تھے گیا ریجن سارڈا اگر مزید انہوں نے اوپر جانا ہے تو اس کے لیے 57.90 کو بریک کرنا ہوگا تو اس کے بعد یہ آبار ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں معذرت جن لوگوں کہ میں سوالات کی آج جوابات نہیں دے سکا میں کوشش کروں گا کہ ایک پی پوسٹ ٹائپ بنا کے اس کو جو ہے فیس بک پیج پر شیئر کروا دوں کیونکہ آج ٹیکنیکل ٹیم مجھے پیچھے سے کہہ رہی ہے کہ سارا بس تو اس لیے آج کے لیے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے کہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی اور کل کوشش کریں گے کہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ سپنڈ کر سکیں اور سارے سوالات کے جوابات دیکھ سکیں اور آج کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان اللہ حافظ